اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیریاں سے ہوں گے جی آج میں آپ کے ساتھ آلو بینگن کی ریس میں شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم نے لینے ہے جی بینگن اور میرے پاس تین سائزز کے بینگن تھے یعنی ایک بڑا تھا ایک اس سے چھوٹا ہے ایک اس سے چھوٹا یعنی ایک تھوڑا بڑا تھا بھی میڈیم اور ایک سمال تو ہم نے اس کو اچھے سے کٹ لینا ہے پروپر واش کر کے اچھے سے کٹ کے اس کو پانی میں ہم نے ڈپ کر کے رکھنا ہے کیونکہ وہ بلیک ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم نے آلو کو لینا ہے تین آلو میں نے لیا ہے میڈیم سائز کے ان کو بھی ہم نے اسی طرح اچھے سے واش کر کے اور ساتھ ہم نے جو ہے اس کے اوپر سے چلکے اتار کے ان کو اچھے پروپر ہم نے کیوبز کی شیف میں کٹ لینا ہے یہاں ہمارے پاس گرین انین تھا اس کو بھی ہم ایسے ہی واش کر کے کٹیں گے اور ساتھ ہی تمارٹر دو لیے ہیں میرے پاس فریز سے ساتھ ہم نے دو سے تین چلیس لیے ہیں ان کو بھی باریک باریک کٹیں گے اور ساتھ ہم نے لیا ہے جل لیسن اور لیسن کو ہم نے چاپ کرنا ہے اور اسی طرح ہم ادھرک کو بھی جنجر گارلک دونوں کو چاپ کریں گے لیکن ہم ان کو الگ الگ دالیں گے اس لئے ہم نے ان کو الگ الگ رکھنا ہے اے ہوپ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز لائک سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنی دعوی میں لازمی آدھ رکھے گا اور جہاں پر کوئی کمی بیشی ہے آپ نے میری حرب کرنی ہے آپ مجھے بتائیے گا میں چیزوں کو کس طرح بہتر کر سکتی ہوں اسی طرح ہم نے چھوٹوماٹر ہیں ان کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنے ڈش کے تیاری کی ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لینا ہے کڑائی آپ کو یہ پیان لے سکتے ہیں ہم نے کڑائی لی ہے کڑائی میں پکانا زیادہ چلگتا ہے کیونکہ برتن کھولا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پروپر جو ہے ہم اس میں چمت چلا سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اوائل اگر آپ سرسو کا لے لیں تو میرے پاس جو بھی تھا کوکنگوائل تھا میرے پاس سرسو کا لینا چاہے تو سرسو کا لے لیں اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا زیرہ ساتھ ہم نے جس کو تھوڑا سا گرم کر کے ساتھ ہم تھوڑا سا ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور جیسے ہمارا پین گرموں کا اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے اس میں تھوڑا سا جہی ہم نے لسن جو ہم نے چوب کیا تھا وہ ڈال دیں گے تو ہم نے تقریبا تقریبا ایک ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ہی ہمارا جو ہے وہ گالک بنتا ہے ہم نے اس کو اچھے سے چوب کیا تھا ساتھ ہم نے جو ہے اس میں گرین چلی اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے گرین انین ڈالا ہے آپ یاد رکھے گا کہ جو گرین انین ہے ہم اس کو بالکل گولڈن نہیں کرتے اس کو بس ہم نے ہلکا سا اس کا جو ہے وہ سوتے کرتے ہیں کیونکہ اس کو جو کلر چینج کرے گا اس کا ذائقہ پھر اچھا نہیں آتا تو ہم نے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل کلر ویسے ہی رکھا ہے بلکل بھی ان کو میں نے براؤن نہیں کیا اور چاہیں تو آپ دوسرا انین لے سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے چیزیں ڈال کے اس کو کھک ہونے کے لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے جو ہے تھوڑا سا سوتے ہو جائے اس کے بعد ہم باقی اس میں جو ہے انگریڈنٹس ڈالیں گے اپنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو جو ہے کس طرح بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بس انشاءاللہ انشاءاللہ میرا بہت جلدو ہے میرا ایک جو سٹوف ہے جو میں چاہ رہی تھی اور میری سسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ میں کروں تو وہ بھی انشاءاللہ وہ جلدی سٹوف کبھی ہو جائے گا اور میرے ہزبن بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کو بہتر کریں ہم تو یہاں پر جی ہم نے باتو باتو کے اندر ہم نے جی اس میں ڈال دیا ہے ٹوماتر اور دو ٹوماتر میں نے چھوٹی سائز کے کٹ کے ڈال دے ساتھ ہم نے ایک ٹیبل سپون سالٹ لینا ہے سالٹ لینا ہے اس کے علاوہ ہم نے لینا ہے جی ریڈ چلی ہاف ہم لیں گے اس میں چلی فلیکس اور ہاف ہی ہم لے لیں گے ہلدی اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کک ہونے کے لیے رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ ٹوماتر سوفٹ ہوتے ہیں بلکل ہم نے اس کو گریوی نہیں کرنی لیکن تھوڑا سا ہم اس کو اپنے اپنی جگہ پر اس کے کلر قائم رکھیں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ بڑا پیارا سا کلر آتا ہے تو بات میری چل رہی تھی کہ میں بہت جلدی انشاءاللہ ہم سٹوو کا بندوست کر لیں گے تاکہ چیزوں کو میں اور اچھی کر سکوں اور باقی آپ کے ساتھ ساتھ ہے ساری ویڈیوز انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا نیو نیو ڈیشز میں آپ کے لیے ضرور اپلوڈ کروں گی اور میرا بسکلی خود کا بھی شوک ہے اور پیشن بھی ہے تاکہ میں یہ چیزیں آپ کو بھی دکھا سکوں کہ مجھے چیزیں یہ پسند ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے باتیں بھی کی اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اس کو پانی ہم نے جو بینگن دھوئے تھے پہلے پھر ہم نے اس کو بھگو کے رکھا تھا ساتھ ہی ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ بینگنوں کو واش کر کے دوبارہ سے ہم نے اس کو پانی نکال کے پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ کوک ہو چکے ہوئے ہم نے اس کو ڈککن دے کے پکانا تھا پانی شانی میں نے بلکل نہیں ڈالا اسی میں کوک ہوئے ہیں دیکھیں جیسے تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو ہم نے ساتھ ہی اس میں جو ہے آلو اور ساتھ ہی ادھرک ڈال دیں گے کیونکہ بعض لوگ ادھرک اینڈ پر ڈالتے ہیں ویجیٹیبلز میں لیکن میں تھوڑا سا کوک ہونے کے بعد اس لئے ڈال دیوں کیونکہ ادھرک تھوڑا سا کوک اچھا لگتا ہے بالکل کوک بھی نہیں ادھرک اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا سا کوک اچھا لگتا ہے اس کا کلر اور ذائقہ بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے جو آلو پینگر ریڈی ہیں اور یہاں میرے بچوں کو گزہ چڑھنے لگے ہیں تو بس تقریبا ہمارے لاسٹ میں ہم نے اس میں جو ہے آپ چاہیں تو املی ڈال سکتے ہیں اور یہاں آزان ہو رہی ہے چاہیں تو آپ املی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ جو ہے اس میں تھوڑا سی جو ہے کوئی کھٹاس کے لئے سیر کا یہ کچھ اور ڈال سکتے ہیں تو آئی ہوب آپ کو میری ویڈیوز اچھا لگ رہی ہوں نیکس ٹائم تک کے لئے اللہ حافظ ام نے دعا میں لازمی یاد رکھنا یہاں آزان ہو رہی ہے تو نیکس ٹائم تک کے لئے جو ہم آپ کو دوبارہ دوبارہ بہتر بہتر چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور جہاں پر کو گلتی کتا ہی ہو تو پلیز آپ مجھے کومنٹس کرنا ایڈوائز کرنا اور چیزوں کو اور بہتر کرنے کی آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے تو اوکے بھی بھائی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فائنل اور یہاں پر ہم نے املی کہہ رہی ہوں ہم نے علمی ہے ہم نے املی کا بھی پلک بیچ مٹ